اسلام آباد ہائی کوٹ نے وزارت داخلہ کی درخواست منظور کر لی خصوصی عدالت کو سنگین خداری کیس کا فیصلہ سنانے سے روک دیا نوٹفیکیشن بھی مہتل کر دیا عدالت کا نئے پروسیکیوٹر کو پانچ دسمبر تک تائینات کرنے کا حکم خصوصی عدالت فریقین کو دوبارہ سن کر فیصلہ کرے اسلام آباد ہائی کوٹ کے رمانس اسلام آباد ہائی کوٹ میں سابق صدر اور آرمی چیف پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کا فیصلہ روکنے کے حوالے سے وزارت داخلہ کی درخواست پر سمات ہوئی اس موقع پر چیف جسٹس اتھر منولا نے پرویز مشرف کے وکیل کو روسترم سے ہٹاتے ہوئے کہا کہ آپ ابھی پیچھے کرسی پر بیٹھ جائیں ہمیں پہلے وزارت داخلہ کو سننے دیں جسٹس اتھر منولا نے اس تفسار کیا کہ کیا وزارت داخلہ اس کیس میں نئی شکایت درج کرسکتی ہے اکتوبر 1999 کے اقدامات کو بھی غیر آئینی قرار دیا گیا وزارت داخلہ اکتوبر 1999 سے متعلق الگ شکایت کیوں درج نہیں کرتی اس کیس میں بھاری ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے وفاق ہی اب ہمارے پاس آ گیا کہ اس کیس میں فیر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہوئے جبکہ سن 1999 کے اقدامات کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا گیا جسٹس موسیر افتر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ آپ کو اتنے سالوں بعد اب معلوم ہوا کہ وفاقی حکومت کی داخل کردہ شکایت درست نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شکایت درست نہیں تھی تو اپنی شکایت واپس لے لیں جائیں جا کر بیان دیں ہم مشرف کے خلاف درخواست واپس لے رہے ہیں کیا آپ پرویز مشرف کے خلاف کیس نہیں چلانا چاہتے سادہ سا سوال ہے چیف جسٹس اتھر منولا نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غداری کیس چلانے کی درخواست بھی غلط تھی اور ٹرائل کا فورم بھی جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہماری استعداہ ہے کہ خصوصی عدالت غداری کیس کا فیصلہ نہ سنائے دلائل سننے کے بعد سمات میں وقفہ ہوا جس کے بعد ججز کمرہ عدالت میں پہنچے اور پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کا فیصلہ سنانے سے روکنے کی حکومت کی درخواست منظور کرتے ہوئے خصوصی عدالت کو سابق صدر کے خلاف کیس کا فیصلہ سنانے سے روک دیا یاد رہے انیس نومبر کو خصوصی عدالت نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا جو جمعرات کو سنایا جانا تھا